بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش پاچ ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش آباد رکھیں جہاں رہیں مسکراتے رہیں اور خوشیت بانٹتے رہیں تو آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک بڑی زبردست ریمڈی لے کے آئی ہوں بالوں کو لمبا گھنا مصبوط کرنے کے لئے آج کی میری یہ ریمڈی اگر آپ اپلائی کریں گے نا آپ یقین کریں کہ اگر کوئی آپ اچھا شیمپو نہیں یوز کر رہے کوئی کنڈیشنر بھی نہیں نہ یوز کر رہے تو نہ کریں بس میری یہ آج کی ریمڈی آپ یوز کر لیں آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں رہے کی بالوں کو لمبا گھنا یا خوبصورت کرنے کے لئے بس میری یہ ریمڈی آپ نے ویک میں تین سے چار بار اپلائی کرنی ہے پھر آپ نے کمال دیکھنا ہے کہ آپ کے بال کتنے خوبصورت ہو گئے ہیں بہت سارے لوگوں کی یہ پرابلم ہوتی کہ ان کے بال خوبصورت نہیں ہوتے خود بہت پیارے ہوتے ہیں لیکن بال نہ خوبصورت ہونے کی وجہ سے ان کی شخصیت ممان پڑی ہوئی ہوتی ہے چلیں جی آج کی ریمڈی بناتے ہیں اور آپ کو ایک خوبصورت سی لکت دیتے ہیں تو جس کے لئے ایک بال میں میں لے رہی ہوں دہی دہی آپ نے اپنے بالوں کے حساب سے لینی ہے کہ کتنے آپ کے بال اور کتنی آپ کو دہی چاہیے دہی بالوں کو خوبصورت کرنے میں ایک کامال چیز ہوتی ہے دہی بہت زبردست ہوتی ہے بالوں کے لئے اور دوسرے نمبر پہ ہم اس میں ایڈ کریں گے انڈا انڈا جیسے آپ کی صحت کو چار چاند لگا دیتے ہیں کہ انڈا کھانے سے آپ ایک انڈا ڈیلی کھاتے ہو تو آپ فٹ رہتے ہو اسی طرح اگر ایک انڈا آپ اپنے بالوں پر اپلائے کرتے ہیں تو آپ کے بال لمبے گھنے اور خوبصورت ہو جاتے ہیں بالوں کے لئے انڈا بہت زبردست ہوتا ہے لمبا گھنہ اور مضبوط کرنے کے لئے اور دوسرے نمبر پہ ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے آئل آئل کونسا ہے وارٹکا کا پلیک سین آئل یہ بہت زبردست ہوتا ہے بالوں کو لمبا گھنہ کرنے کے لئے اور بالوں کو پلیک کرنے کے لئے یہ آئل بہت بہترین ہوتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال لمبے ہوں گھنے ہو خوبصورت ہوں ان میں جان ہو نہ کہ بے جان سے بالوں روکھے سوکھیوں تو آپ نے یہ آئل استعمال کرنا ہے چیکے تو آج کے ہماری رینڈی میں ہم ایک چمچ آئل کھلیں گے یہ رینڈی تو میرے گھر میں بہت زیادہ پلائی کی جاتی ہے میں تو خود بھی بہت کرتی ہوں تو چلے اب ہم اسے کرنے کے اچھے سے مکس اور مکس کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے کمپلیٹ بالوں میں اسے لگانا ہے آپ کے بالکل بالوں میں کچھ اور لگا ہوا نہ اور بلکل آپ کے بالوں میں کوئی آئل دوسرا نہیں ہونا چاہیے چیکے بلکل آپ کے صاف چھترے بال ہوں جس میں آپ نے یہ اپلائی کرنا ہے چیکے اور اپلائی کرنے کے بعد آپ نے ایک گھنٹہ اپنے بالوں میں سل لگا رہنے دینا ہے اور یہ آپ نے ویک میں چار بار کرنا ہے پہلی بار لگائیں گے تو آپ کے بال بہت ہی سموتھ سلکی لگیں گے بہت زبادہ سنیوں میں لک آ جائے گی اور یہ رینڈی اپلائی جب کریں گے آپ کو کسی بھی کنڈیشنر کی ضرورت نہیں رہے گی جب آپ اسے ایک ویک میں چار بار یوز کر لیں گے آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کو کسی کنڈیشنر کی ضرورت نہیں یہ آپ کے بالوں کو اتنا زبادہ سنیوں میں کنڈیشنر کرے گی کہ آپ کے بال سلکی بھی ہو جائیں گے ایسے ان میں شائن اور چمک آ جائے گی اور اس رینڈی کو آپ ویک میں چار بار اپلائی کر سکتے ہیں اور خوبصورت بالوں کے لیے تو ایک ویک چاہیے لیکن لمبے اور گھنے بال ہوں اس کے لیے آپ کو تین ماہ لگیں گے تین ماہ آپ نے یہ رینڈی اپلائی کرنی ہے تو دیکھیں گے آپ کے بال کتنے زبردست ہو جائیں گے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں بہت ہی زبردست یہ رینڈی ہے آج ہی آپ اسے پلائی کرنا شروع کر دیں دیکھیں گے روکھے سوکھے بال آپ کے خوبصورت ہو جائیں گے جب بال پڑھ نہیں نہ رہے وہ پڑھنا شروع ہو جائیں گے تو آج ہی آپ اسے لگانا شروع کر دیں تمام آپ کے بالوں کی پرابلمز ختم ہو جائیں گے اور یہ ریمٹی میری نہیں یہ سالوں پرانی ہے جو لوگ استعمال کر رہے ہیں تو آپ لوگوں میں سے اگر کوئی جو اسے کر رہا ہے اور جس کا ریزرٹ میرا ہے ضرور اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں تاکہ کہ دیکھنے مارے لوگوں کو بھی پتا چلے کہ واقعی یہ کتنی کمال ریمٹی ہے اور یہ کتنے سالوں پرانی ہے لوگ اسے استعمال کر رہے ہیں صرف فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اپنی بالوں کی پرابلمز کو ختم کرنے کے لئے اگر چار بار نہیں تو دو بار ضرور اپلائی کریں چلیں ہم مجھے اجازت دیں اللہ حافظ